جونی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پی ام نریندر موڈی نے ٹویٹ کیا ہے لوگوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے بھارت کے کئی راجوں میں اپ چوناؤ ہو رہے ہیں پی ام موڈی نے ٹویٹ کر کہا ہے بڑی سنکھیا میں لوگ متدان کریں پی ام موڈی دوارہ بات کہی گئی ہے پی ام نریندر موڈی نے ٹویٹ کیا ہے بتا دے کچھ رات میں آ دوسرے چرڑ کا چوناؤ ہو رہا ہے وہی لوگوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے پی ام موڈی نے بھارت کے کئی راجوں میں اپ چوناؤ ہو رہے ہیں پی ام موڈی نے ٹویٹ کر کہا ہے بڑی سنکھیا میں لوگ متدان کریں ایلیکشن سے جوڑی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پی ام نریندر موڈی نے ٹویٹ کیا ہے لوگوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے بھارت کے کئی راجوں میں اپ چوناؤ ہو رہے ہیں پی ام موڈی نے کہا ہے بڑی سنکھیا میں لوگ رہے متدان کریں متدان نریندر موڈی نے ٹویٹ کر کہا ہے ایلیکشن سے جوڑی اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سبہ سات بجے سے متدان چاہ رہی ہے رامپور سے آپ کو خبر بتا رہے ہیں سبہ سے ہی متدان تا لائنوں میں لگ کر ووٹ کر رہے ہیں رامپور پرشاسن بھی ہر گروہ پر سرکشا کے درشتیگر تین آتھ ہیں پرشاسن کے اور سے تیاریوں کے پفتہ انتظام کیے گئے ہیں سبہ سات بجے سے ہی رامپور میں متدان چاہ رہی ہے سبہ سے ہی متدان تا لائنوں میں لگ کر ووٹ کر رہے ہیں رامپور پرشاسن ہر طرح سے تائے ہریوں میں جھوٹا رامپور سے آپ کو خبر بتا رہے ہیں باتا کے سبہ سے ہی ووٹنگ جاری ہے سبہ سے ہی متدان تا لائنوں میں لگ کر ووٹ کر رہے ہیں رامپور پرشاسن بھی ہر گروہ پر سرکشا کے درشتیگر تین آتھ ہیں پرشاسن کے اور سے تیاریوں کے پفتہ انتظام کیے گئے ہیں سبہ سات بجے سے متدان جاری ہے سبہ سے ہی متدان تا لائنوں میں لگ کر ووٹ کر رہے ہیں رامبو پرشاہ سن بھی ہر بود پر سرکشا کے دشتری گرد تزام کیوں ہیں پرشاہ سن کی اور سے تیاریوں کے پھکتہ انتظام کیے گئے ہیں الیکشن سے جوڑی لگاتار آپ کو خبریں بتا رہے ہیں صبح سے ہی مداتا لائنوں میں لگ کر ووٹ کر رہے ہیں رامبو پرشاہ سن بھی ہر بود پر سرکشا کی کڑے انتظام کیوں ہیں پرشاہ سن کی اور سے تیاریوں کے پھکتہ انتظام کیے گئے ہیں بتا دیں صبح سات بجے سے ہی مددان چاری ہے جو شام چھے بجے تک چلے گا صبح سے ہی مداتا لائنوں میں لگ کر ووٹ کر رہے ہیں رامبو پرشاہ سن بھی ہر بود پر سرکشا کے دشتری گرد تینات کیے گئے ہیں پرشاہ سن کی اور سے تیاریوں کے پھکتہ انتظام کیے ہیں صبح سے ہی مداتا لائنوں میں لگ کر اپنے مددان کا پریوک کر رہے ہیں رامبو پرشاہ سن بھی ہر بود پر سرکشا کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں ہمارے سنواداتا ہمارے ساتھ تشار ہم سے جوڑیں گے تشار رامبو پر میں صبح سات بجے سے ہی ووٹنگ جاری ہے کتنے بود بنائے گئے ہیں کیا کچھ سرکشا کے انتظام کیے گئے ہیں کیا ایسا محول دیکھنے کو مل رہا ہے کیا ایسا محول دیکھنے کو مل رہا ہے تشار اگر ہم رامبو پر کی جنتا کی بات کریں تو آج متدان کر رہے ہیں تو جنتا کیا دیکھتے ہوئے ووٹ کر رہی ہے کیا کوئی مددہ ہے یا پارٹی کا نام دیکھ رہی ہے یا پرتیاشی کا نام دیکھتے ہوئے ووٹ کر رہی ہے جنتا کی اگر بات کر رہی ہے تو جنتا آپ کو خلالی کی شاگری ہو چیسی جنتا پاہتی کو بکر یا کسی چیز کو بکر وہ نہیں کر رہی ہے جنتا صرف دکاس اور دکاس کو بکری یہاں پر جو ہے ووٹ کر رہی ہے کس کے تاعتید یہاں کے جو روزراج جو یوبا ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر بلکل بھی روزراج نہیں ہے کسی کسی بھی ترکار کا یہاں کے جو یوبا ہیں وہ بیروزراج ہیں کوئی ان کے بار روزراج نہیں ہے اگر آپ مجھے یہاں سے بھاری باتوں سے بجائے کرتے ہیں تو میں یہاں پر اودیوگ لے کے آؤں گا یہاں پر بلے بلے کمپنیوں سے حضرت کروں گا اچھے کمپنیاں پر آئیں گی جو ہے جو گررزار ہیں ان کے لئے روزار کی بھی یہاں پر اودیوگ لے کے آؤں گی اسی کے چلتے ہیں اگر سبا کی بات کیا سبا کے ہی جو پرچاجی آن کے مجھے وہ بھی لگتا لوگ کے بیچھے جا رہے ہیں ان سے بلے بلے وعدے کر رہے ہیں کہ روزار ہمدی دیں گے روزار ہمدی دیا ہے تو کئی نظر جنتا یہ بہتی ہیں کہ فتا میں روزار کی نام پر صرف ایرکشا جو ہیں یہ وہاں کے ہاتھ میں نمائے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر روزار کے نام پر انہوں نے کچھ نہیں گیا تو وہی اگر آپ دیکھا جائے تو جو جنتا ہے وہ اب جو ہے کئی نے کہیں جو ہے روزار کی پرپی جو ہے بھاجپا کی طرف زیادہ آکرشک نظر ہیں تو اشار میدان میں آکاز سکسینہ اور آسیمرازہ میدان میں ہے تو ایک دوسروں کو کتنی ٹکر دیتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں اگر ٹکر کی بات کیا تو یہ چناف ہے بہت ٹکر والا مانا جا رہا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرف کو بھجپا کی پتاشی ہیں آپ کا سکتے ہیں بھائی دوسریوں کو دیکھا جائے تو سپا کے پتاشی آتے ہیں یہ چناف جو ہے دیکھیں اگر سپا کی پتاشی بھی بات کیا ہے تو وہ بھی سپن کا آزم خان کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں وہیں اگر رامپر کی بات کی جائے تو سببہ نے کہ آزم خان کا تو پچھلے جو ہے دس باری کھان کے بہت کیا ہے ان کا کارکال 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 کھانی چکھائے پچاس تال سے زیادہ یہاں پر ان کا کارکال ایک سپا ہے اسی ہی خلتے ہیں رامپردی جو جنٹا ہے وہ انتوں کہنے کا یہ اپنا تیار دی بھی بکھاتی ہے تو وہیں اگر دوسریوں دیکھے جائے تو ان لوگ سبکتک تناف جو ابھی یہاں پر ہوا تھا اس میں جو ہے جہاں پر بھارتی جنسہ پارٹی کے گھنچان سننوڈی وہ یہاں سے دیگئی ہو گئتے ہیں اور طبق کے گھنچان آتی مزہ یہاں سے کھا رہے ہیں تو کئی نہ کئی دیکھا جائے تو یہ جو چناف ہے یہ اپنے بہت چیلنگی بانا جا رہا ہے تو اگر دیکھا جائے تو ابھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ رامپور جنسہ پر کس کے سر پر بچائے کا تاتھ کنا کی تو سار اگر رامپور سیٹ کے ہم جاتی سمی کرڑ کی بات کرے تو یہاں کہا جاتا ہے سماجواری پارٹی کے پالے میں جاتا نظر آتا ہے ہمیشہ تو کیا لگتا ہے بی جے پی علپ سنکھیک ووٹ بینک میں کتنی سیندھ ہماری کر پائے گی رامپور کی جو سیٹ ہے وہ ہمیشہ مسلم سمدائے کے سیٹ مان جاتی رامپور میں جو ہے وہ پچاس پرشنٹ سے آدھیک یہاں پر جو ہے یہاں مسلم سمدائے کے لوگ یہاں پر رہے ہیں جس میں پسندر سماس کے لوگ اور مسلم سماس کے جو اور بھی یہاں پر جاتی ہیں جو سمید رہنے وہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں اگر یہ سکھنا ہے کہ یہاں پر یہاں کی جو سیٹ ہے وہ مسلم سیٹ مان جاتی ہیں اسی لیے جو لوگوں کا جو پرشنٹی کو خوپت ہوتا ہے وہ صرف اور صرف یہاں پر جو ہے مسلم جو لوگ ہیں انہی لوگ کی طرف ان کے خوپت ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر احتک آیا تھا کہ مسلم سمدائے کے لوگ ہی یہاں پر چیت بناتے ہیں اسی بلک یہاں پر زیادہ ہے تو جیسے 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 جائے تو دونہ پرکاری لگتار مسلم لوگ کے لیے میں جان رہے ہیں انہوں سے بات کر رہے تھے انہوں نے اپنی جو ہے اس پیشان رہنے کوئی کر رہے تھے اور جو سفا کے دنے کا وہ لگتار اپنے قلعے بیانوں کی پرکٹی یہاں پر گئے ہیں باہ جوادوں میں یہاں پر رہتے ہیں ابھی حالی کی مانکہ داؤں کل ہی کی بات ہے کل رامپور میں کل رامپور کے ایسی ابھی حالی کی مانکہ داؤں کل رہے تھے وہ پہل دیں جیسے جائے تو ہیں ہاں کے ماں سے ان کو اسے پر راہت میں رہے تھے اور دوست کے اونان پھامے لگتے گئے چیئی دھنیباد اس اور تمام جانکاریوں کے لیے آگے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا بتا دے مینپوری میں 19.5 پرتیشت اب تک ووٹنگ ہو چکی ہے بتا دے لگاتار چنانوی سنگرام جاری ہے مینپوری میں اب تک 19.5 پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے 11 بجے تک 19.5 پرتیشت مددان ہو چکا ہے 19.05 پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے اگر ہم رامپور کی بات کریں تو یہاں 11.3 پرتیشت مددان ہو چکے ہیں وہی خطولی سیٹ کی بات کریں تو 20.7 پرتیشت اب تک ووٹنگ ہو چکی ہے رامپور میں 11.3 پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے وہی خطولی سیٹ پر 20.7 پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے لگاتار چنانوی سنگرام جاری ہے لگاتار آپ کو پلپل کی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں وہی اگر ہم بات کریں رامپور میں تو ابھی تک 19.3 پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے وہی خطولی سیٹ پر 20.7 پرتیشت ووٹ ہو چکا ہے رکھ کریں گے سمواد آتا بیویک کا بیویک لگاتار چنانوی سنگرام جاری ہے سوبہ 7 بجے سے ہی ووٹنگ چل رہی ہے جو شاہ 6 بجے تک چلے گی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس کو لے کر اور جو شاہی ہے جو شاہی ہے اکھلیس یادوں اور نمپالی یادوں کے ووٹ ڈالنے کے بات جو ہے وہاں مہینپوری کے ووٹ پرسنٹر میں تھوڑا اجاپا ہویا ہے اگر خطولی کی بات کریں تو 20% کا جو بیریئر ہے وہ خطولی میں ووٹنگ پرسنٹر کرس ہو چکا ہے رامپور میں خطولی اور مہینپوری کی تلنا میں ہم تھوڑا سا دھیما دیکھ سکتے ہیں ووٹ پرسنٹر میں ابھی تک اگر 11 بجے کی بات کریں تو وہاں تک 11.3 پرسنٹ کی ووٹنگ ہوئی تھی اس چنان میں کافی ساری چیزیں کئی پارٹیوں کے لیے تیہ ہو جائیں گی نشت کر دی جائیں گی اور مطدادہ جو ہے وہ اپنے مطل کا پریوں کر رہے ہیں جہاں تک بات کی جائے ووٹ آدھیکار جو ہوتا ہے ہر کسی کو سمویدان کے دور دیا گیا ہے آج پردام مطلی نیندو موڈی نے بھی سب ہی سے کہا پورے دیش کو سموڈد کرتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے ووٹوں کا پریوں کریں ووٹ ڈالیں وہیں گریہ مطلی امیسا نے بھی ووٹ ڈالنے کی بات کی ووٹوں کا پریوں کرنے کی بات گئی بیویک اگر مینپوری کی بات کریں تو یہاں ڈیمپال یاداو اور اگو راج شاک کے بھی سیدھا ٹکر دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی تک 19 10.5 پرتیشت ووٹنگ بھی ہو چکی ہے تو کیا لگ رہا ہے کس کا دب دبا بنتا نظر آ رہا ہے دیکھیں میں ہو رہی ابھی یہ کہہ پانا مشکل ہے کیونکہ یہ جو اوٹ ہے کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا ہے چنانوی سمکر جو ہے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سماجوادی پارٹی مینپوری میں کافی مجبوطی سے لڑی ہے اور نیتا جی کا آفریباد ان کے ساتھ ہے ایسا سماجوادی پارٹی کے بڑے نیتا کہہ رہے ہیں اکھلی سیادوں کہہ رہے ہیں اور اکھلی سیادوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے وہ ڈالنے کے اپاتی یہ جو اپچناو ہے یہی اپچناو جو ہے نیتا جی کو سچی سردھانجلی ہوگا تو جیس پرکار جیسے آنبوتی کی لائر دکھ رہی ہے تو مینپوری میں سماجوادی پارٹی کا پڑھنا بہار ہی لگ رہا ہے میری بیویک بی جے پی نے رکھو راج شاک پر ہداو کیوں کھیلا ہے دیکھیں مینپوری کا جو جاتی سمکرن میں آپ کو بتا دوں یہاں کے ساکھ سمودھائے جاتا ہے یہاں بی ساکھ سمودھائے جاتا ہے اس حساب سے یہ دلیت ووٹ کو ساکھ سمودھائے کو کھیچینے کے لیے بھارتی جندہ پاٹی نے رہورا ساکھے کو یہاں پر پرتیاسی بنایا ہے تاکہ جو یہاں کا سمکرن ہے مینپوری کا راڑ کو بھیتا جا سکے وہیں ایک سب سے بڑا ماسٹر شروک کھلا ہے اکھلیسیادو نے اپنی پتنی ڈیمپل یادو کو میدان میں اتا رہا ہے کیونکہ یہ جو سیٹ تھی وہ نیتا جی کی سیٹ تھی پریوار کے ایک مکھیا جو ہے پریوار کے جو مکھیا جو ہے جو سیٹ چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کے بعد پریوار کا یہاں سے پرتیاسی بنتا ہے لڑتا ہے سانبوتی کی لہر بھی ہے سماجوادی پارٹی کی طرف سے تو یہ ایک ماسٹر شروک جو ہے وہ سماجوادی پارٹی کی طرف سے اکھلیسیادو کی طرف سے کھلا گیا ہے اور رہو راستا کے کو ساکھ ووٹروں کی جو نگرانی ہے جو ساکھ کے ووٹر ہیں جو اتنی بڑی سنکیم ساکھ کے ووٹر ان کو فیدنے کے لیے بھارتی زندہ پارٹی رہو راستا کے کوئی آنس امیدوار اتا رہا ہے جی بیوک ہمارے ساتھ رامپور سے تسار سکسینہ بھی جوڑ چکے ہیں تسار آپ رامپور میں موجود ہیں اب صوبہ ساتھ بجے سے ووٹنگ جاری ہے کیا سا محول دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی تک کتنے پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے تک کتنے پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے اور لگاتار یہاں پر جوڑ چناؤگی پرے بھی جاری ہے لگاتار لوگ اپنے گھروں سے نگل کے آ رہے ہیں بہلائی بھی ہیں بزرگ بھی ہیں جو یہاں پر برسل کے ہاں پر حصہ لے رہے ہیں تو یہاں پر کسی کی ترکار کے کوئی ایسا بھیکم اپنے لگتی ہے بھلے شانسی پول کرنے سے یہاں پر مدان ہو رہا ہے لوگ اپنے گھروں سے بھائی سے یہاں سے نگل کے آ رہے ہیں اور یہاں پر مدان کے اینڈے پر اپنے بوتوں پر یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر مدان اپنے مستہ پریوک کر رہے ہیں تو بھائی دوسری بھائی اور اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے بیلی گلی مولو میں ایرکچہ کی بھی جو سا مطلب کی گئی ہیں جو بزرگ لوگ ہیں اور جو ہینڈی کائب لوگ ہیں وہ لوگ اپنے گھر کے نکلیں اور وہ ایرکچہ کے بیٹھے ہیں اور وہ جو ہے بوت کے اندے پر جو مطلب وہ لوگ لے کے جائیں گے اور وہاں سے وہ دلوانے گے آپ کو دوبارہ آپ کی گھر سے جو ہے مطلب چھوڑوں گے تو یہ جو ہے اب کی بار مطلب کی گئی ہے تو شاہر میدان میں آسیم رجا اور آکاز سکسینہ آمنے سامنے ہیں تو ابھی تک کیا لگ رہا ہے کس کا دب دبا بنتا نظر آ رہا ہے جو کہ دب دبا سہ رہے ہیں تو ابھی تک جو ہے ہم بیویک کے پاس چلیں گے بیویک اگر دیکھا جائے تو اس میں تین سیٹوں پر چناؤں ہو رہا ہے وہاں بی جے پی اور سپا گڑ بندن کی بھی سیڑھی ٹکڑ دیکھنے کو مل رہی ہے وہی راستی پارٹی کا درجہ رکھنے والی کانگریس اور بسپا ان چناؤں سے دور ہیں تو کیا اس کا فائدہ ان دونوں پارٹیوں کو دیکھنے کو ملے گا کانگریس اور بی ایس پی کا یہاں کوئی اوچت بنتا بھی نہیں ہے جہاں تک مہینپوری کی بات ہے تو یہاں سے کانگریس اور بی ایس پی دوری بنا کے رکھیں گے کیونکہ یہ سماجوادی پارٹی کا گڑ ہے کیونکہ بھارتی جندہ پارٹی سکتہ میں ہے دوبارہ سکتہ میں آئی ہے تو اس کا یہاں پہ لڑنا لاجمی ہو جاتا ہے اور بات کریں گر رامپور کی تو یہاں سے آجم خان بیدائی تھے جن کی بیدائی کا نیرست ہو گئی ہے تو سماجوادی پارٹی کا ہی ایک بیدائیگ وہاں پہ تھا اور سکتہ میں ہونے کے لیے بھارتی جندہ پارٹی بھارپور یہاں پہ لڑ رہی ہے رامپوری میں کاٹے کی ٹکر دکھ رہی ہے اور جہاں تک میں بتاؤں کہ مہینپوری میں پلراج جو ہے سماجوادی پارٹی کا بھاری لگ رہا ہے جی بیویک ہم تشار کے پاس چلیں گے تشار آپ رامپور میں موجود ہیں اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ووٹ جاتی کے آدھار پر ہوتے ہیں ووٹ کرائے جاتے ہیں آپ تھوڑا رامپور کے جاتی سمی کرڑ کے بارے میں بتا دیں جی برکر مانگولو رامپور میں جو ہے وہ مسلم سمدھائی کے لوگ یہاں پہ جاتا ہیں جی اس میں پشماندر سماج کی بھی لوگ ہیں اور بھی ہیں سرک برادری ہے اور بھی ہیں اور بھی ہیں یہاں پر رامپور مسلم لوگ کا دندھ بھوامنا جاتا ہے یہاں پر دو خدوڑ کی نکلتی ہے مسلم سمدھائی کی ملا سترمی کرتا ہے اس طریقے یہاں پہ انگل گاتا ہے ہندو کی جو ہے سنچہ توڑی یہاں پہ کھانے اگر مسلم کی بار کیا تو مسلم سمودا ہے جو ہے آکر تکاس پرشنٹ کے ادرک ہے جی دھنے باد تو سار رامپور سے آپ کا لکناو سے بیوک دھنے باد آپ کا اب تک کے لئے اتنا ہی دے زونیا کی تمام خبرک لے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار